بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام پی ایس ایل سپورٹس ون سپیشل میں میں ہوں جواد کمال کھیل اور کھلاریوں کے لیے آج اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ جو پاکستان سپر لیگ سکس کا سپر میلا کراچی میں اپنی رانائیاں بکھیر رہا تھا وہ بدقسمتی سے کرونا کیسز کے مصبت شراب بڑھ جانے کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کی جانب سے بقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو پی ایس ایل سکس ہے اسے ملتوی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چھے کھلاریوں اور ایک آفیشلز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جو بائیو سیکیور ببل جسے کہا جا رہا تھا جو انگلینڈ نے متعارف کروایا تھا کھلاریوں کے حوالے سے خاص طور پر لے کر مکمل طور پر کرونا سے محفوظ کھلاریوں کو رکھ کر ایونٹ کرائے جا رہے تھے سی بی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ انتظامات بہت اچھے ہیں اور کھلاری اس صورتحال میں محفوظ رہ کر کھیل سکتے ہیں مگر چند روز قبل جب تین کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے تو اس کے بعد میں ایک میچ بھی کینسل ہوا تھا مگر پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیا اور یہ کہا کہ ایورٹ جاری رہے گا اور میچ اس کو ملتوی نہیں کریں گے فرنچائز مالکان نے اس وقت بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے بائیو سیکیور ببل کا جو محول ہے اس کو مزید محفوظ بنائے کھلاریوں کے لیے صورتحال اچھی نہیں ہے اور اب فرنچائز مالکان کے سپورٹس اذیہ کاروں کے خدشات بلکل درست ثابت ہوئے پی سی بی کو بلاخر یہ ایورٹ ملتوی کرنا پڑا دنیا بھر میں ایک میسج گیا کہ کرونا وائرس کے تو پھیلاؤ ہے پاکستان اس کے لیے اقدامات تو کر رہا ہے مگر جو کھلاری بلوائے گئے تھے ان کے لیے بائیو سیکیور ببل محول فرام کرنے میں پی سی بی ناکام رہا بارہ دن پی ایس ایل سکس نے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں رانایا بکھیری اس دوران چودہ مقابلے ہوئے ان کڑاکی دار مقابلوں کو پاکستان میں شائقین نے خوب انجوائے کیا خوب محضوظ کیا مگر چونتیس مقابلے ہونا تھے بیس مقابلے ابھی باقی تھے کچھ میچز لاہور میں بھی ہونا تھے دس پروری کو اس ایونٹ کو لاہور میں منتقل ہونا تھا کل تک تو یہ خبر تھی کہ شاید لاہور کی میچز کو ملتوی کر کے یہ جو میچز ہیں یہ کراچی میں ہی کروایا دیا مگر بہرحال اب پی سی بی ملتوی ہوا اور وسیم خان صاحب نے آج یہ کہا کہ جو یہ پی ایس ایل ملتوی ہوا ہے اس سے کرکٹ کو پی سی بی کو فرنچائز مالکان کو بہت نقصان ہوا ہے سوال یہ ہے کہ اس نقصان کا ازالہ ہو سکے گا ہوگا تو کب ہوگا اور کون کر سکے گا دوسرا یہ کہ کھلاریوں کی ویکسنیشن کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بڑاپ کیا اقدامات کرے گا فوری طور پر جو اس ایونٹ میں شریک تھے تمام کھلاری اس کے علاوہ جو میچز ملتوی ہوئے ہیں یہ کب ہوں گے فیلحال تو اس کا فیستہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ موجود ہے ایکسورٹ بدیو زما صاحب جو آپ پی ایس ایل کے آغاز سے ہی پروگرام میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے تجزیروں سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ان سے بات بھی کریں گے کل ہونے والے میچز کی بھی بات کریں گے کیونکہ کل کوئٹا اور ملتان اور کراچی اور پشاور کے درمیان مقابلے ہوئے تھے آج بھی مقابلے ہونا تھے لیکن پی ایس ایل سکس ملتوی ہوا ہے بدیو زما سے باقاعدہ طور پر میں تجزیر لینا چاہوں گا بات کرنا چاہوں گا کہ صورتحال کیا ہوئی ہے مگر بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے باقاعدہ طور پر اب ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی ایس ایل سکس ملتوی ہوا اس کے ذمہ داران کون ہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی جو اتنا بھاری بھر کا نقصان ہوا اس نقصان کا اضالہ کیا ہے کون کرے گا کب ہوگا نقصان کا اضالہ بدیو زما مارسہ سٹوڈیو میں موجود ہے بدی بہت شکریہ ویلکم تو دو شو کیا سمجھتے ہیں تو بائیو سکیر بورڈ محول تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس پر پہلے دن سے انگلیاں اٹھ رہی تھی یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بلکل ٹھیک طریقے سے اس کے انتظامات کیے تھے دیکھیں جواز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو بائیو سکیر ببل بنایا وہ اس سے پہلے ہی فرانچائز نے اس پر تحفظات کہہ دیئے تھے ایک فرانچائز کے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ لنکان پریمیر لیگ بھی کھیلنے گئے تھے اس کے علاوہ بہت سارے جو نیوزیلینڈ انگلینڈ میں بھی آپ نے دیکھا تو اس طرح کا اگر بائیو سکیر ببل نہیں ہوگا تو پاکستان میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا جب ٹیم میں پریکٹس کے تو نہیں تھا اس فرانچائز مالک نے کہا کہ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی پاکستان عام متمین نہیں ہے جو بائیو سکیر ببل ہے لیکن پاکستان کرکل بورڈ میں آپ کو بتاؤں گی جب پی ایسل شروع ہوا بیس فروری کو اور اٹھارہ فروری کو تمام جو پی ایسل کی فرانچائز تھی ان کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی اس کے علاوہ جو پی ایسل کے ڈریکٹر تھے وہ بھی بیٹھے تو انہوں نے خاص طور پر یہ بھی فرانچائز کو کہا تھا کہ جو ببل بن رہا ہے اس میں آپ نے بھی ذمہ داری دیکھانی ہے آپ کے کھراریوں نے بھی ذمہ داری دیکھانی ہے اور پاکستان کرکل بورڈ بھی آپ کے ساتھ رہے گا لیکن یہاں پر تینوں مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو پاکستان کرکل بورڈ نے اس طرح کی توجہ نہیں دی جتنی دوسرے ملکوں میں دی جاتی ہے اور دوسرا فرانچائز مالکان نے بھی اس کو کچھ خاص نہیں کیا لیکن زیادہ ذمہ داری تو پی سی بی کی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی چیزیں ہوئی تھیں فرانچائز کو یہ سختی سے کہا گیا تھا لیکن یہاں پر آپ ہٹل میں تھے تو میں آپ کو بتاؤں اس ہٹل کی کہانی یہ ہے کہ جس ہٹل میں پاکستان ٹیم ٹوٹل فرانچائز کے کھلاری جو ہیں وہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں پر تین لفٹیں تھیں اور تین لفٹوں میں یہ کہا گیا تھا کہ کھلاری ان تین لفٹوں کے علاوہ اپنے اپنے جو فلور پیف رومز میں نہیں جائیں گے لیکن وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ کھلاری سیڑیوں سے جو ہیں اور اس کے علاوہ اس ہٹل میں شادی کی تقریبات دوسری بھی تقریبات ہو رہی تھی اور ایک کھلاری جو میں بتاؤں کہ غیر ملکی ہے اس کھلاری نے بقاعدہ طور پر نیچے جو لوبی ہے اس میں اپنے ایک فین کے ساتھ سیلفی بھی بنائی تو مجھے بتائیں جب ہٹل میں آ رہے ہیں اور سیلفی بھی بن رہی ہے تو یہ کون سا بائے سکیر بابل ہے اور دوسری جانب آپ کھلاری جب آپ ایک دن کا گیپ ہوتا ہے کچھ نہیں سب نے آنکھیں بند کی بھی ہیں اور دوسری جانب ایک دن کا گیپ ہوا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ تمام کھلاری گولف کھیلنے چلے گئے تھے بقالہ تو آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر بھی لگائیں کیا آپ مجھے بتائیں جس گاڑی میں گئیں وہاں پر جو لوگ تھے ان سے آپ نہیں ملے وہاں سے گزرے آپ گولف کھیلے تو یہ کون سا بائیو سکیر بابل تھا پھر اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھ لیں جب ٹیمیں پریکٹس کیلئے سٹیڈیم میں آتی تھی تو میں ان سے تقریباً اتنا سا فاسدہ ہوتا کہ ہم لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے کیمرہ والے بھی کھڑے ہوتے تھے سب گھڑے ہوتے تھے سیکیورٹی ہمارے پاس ہوتی تھی لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگئے کہ جعویدہ فریدی جو بشاور کے کپتان دو سے تین پیئر ملے تھے شاید غالباً جعویدہ فریدی سے دیرن سیمی جو ان کے ایڈ کوچ ہیں اور گپتان وہابریاز ملے تھے لیکن اس میں پاکستان کے لئے بورڈ نے اچھا کیا کہ ان دونوں کے فورن ٹیسٹ کرائے جعویدہ فریدی نے خود ہی اپنا ٹیسٹ کرائے تو اس کے بعد میں معاملات میں ایک دھیل کیوں دے دی گئی پھر دھیل یہ جواد بھی مسئل یہ کہ ہر وقت کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوتل میں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بار سے کھانے مگھائے کہ بھی کھائے گئے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا بھی اگر پاکستان کے لئے بورڈ نے سکیور ببل بنایا تو وہاں کھلاڑیوں کا بھی فرض ہے کہ اس کو عمل کریں فرانچائز کا بھی وہ حق بنتا ہے کہ اس پر عمل کریں اور پاکستان کے لئے بورڈ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے لوگ جو ہیں پورا لاہور کے جتنے بھی لوگ تھے پاکستان کے لئے بورڈ کے ہم نے دیکھا وہ یہاں موجود رہے یہی پہ موجود تھے چاہے وہ پی ایس ایل سے تعلق تھے چاہے کہ لئے بورڈ کے جو پورا سٹاف ہے زیادہ تو لوگ ہمیں یہاں پر نظر آئے لیکن اس کے اور ببل پہ ہر جگہ سوال نشان اٹھ رہا تھا کہ یہ کیسا ببل ہے اور جب آپ ڈگ آؤٹ میں دیکھیں کہ ڈگ آؤٹ میں آپ کو جو فرانچائز کے مالکان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے اور جب ٹیمیں گراؤن میں جاتی ہیں تو وہاں پر گراؤن سٹاف بھی ان کے بہت قریب ہوتا ہے جو وار بم ہو رہی ہے وہاں بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ شائقینیں کرکٹ آپ نے بلالی ہیں دیکھیں شائقین جب آپ بلائیں گے تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک کرسی چھوڑ کے دوسری کرسی بھی آپ نے پورے کراوڈ کو دیکھا ہوگا کہ تمام ایس پہ بھی تو ہونا چاہیی تھا جو پی ایس ایل کا خوبدہ پاکستان کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن پھر مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن جو نافذ کیا گیا ایون ہم نے مسادد میں دیکھا کہ مارک کیا گیا تھا کہ یہاں بیٹھنا اور یہاں پر نواز نہیں بڑھنا اسی طرح چیرز پہ بھی ہونا تھا کہ ان چیرز پہ بیٹھتا ہے یہ پی سی بی کی ذمہ داری تھی پی سی بی نے اپنی ذمہ داری پوری طریق سے نینے بھائی اچھا ایسا کچھ بندوبست نہیں تھا جو بیچ پی سے چھائیں کی نہ آگئے ہیں وہ چھائیں تو یہ کھٹے بیٹھتے ہیں پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دو کرسیاں چھوڑنے کے بعد ایک جو ہے وہ بندہ بیٹھے گا لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک تو آپ اگر اس طرح کی معاول بنا رہے ہیں تو آپ کا جو انکلوجر ہے اس انکلوجر میں لوگ موجود ہونے چاہیے جو تمشائیوں کو گائیڈ کر سکیں گے وہاں یہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے یہاں نہیں بیٹھنا آپ نے ماسک پہننا ہے آپ نے سینٹائز کر کے اندر آنے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس طریقے سے تمشائی آ رہے تھے میں تو روزانہ وہاں بہتا تھا میں دیکھ رہا ہوتا تھا کچھ بھی اس طرح کا خیال نہیں کیا جا رہا تھا اور ایک اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بھی ٹیسٹ لیے گئے تھے ہمارے میڈیا تمام لوگیں ٹیسٹ لیے گئے تھے لیکن ہم تو گھر بھی آ رہے تھے ہم آپ کے پاس آفیس میں بھی آ رہے تھے ہم لوگوں سے بھی مل رہے تھے تو ہماری ٹیسٹ کرانے کا مقصد تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ پی سی بھی نے کیوں کر آیا صرف ٹیسٹ کرانے ہی اگر مقصد تھا تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر اب ٹیسٹ کریں تو ہمیں بھی ببل میں رکھیں ہمیں بھی کچھ لیگے چیزیں ہو رہے ہیں پلئیر ببل میں نہیں تھے تو باقیوں کی ذمہ داری کیسے رکھ لیتا ہے اچھا بد ہی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ دو چیئر چھوڑ کے ایک چیئر پر شائقین بیٹھے کیونکہ کم سے کم شائقین کو بلانی کی جانت دی گئی تھی تو جب اس کی اس کی پازداری نہیں ہوئی وہاں پر اس رول کو فالو نہیں کیا گیا تو اس کے لئے پی سی بی نے شروع میں بھی پہلے میچز میں بھی سٹارٹ کے میچز میں بھی بلکل ایکشن نہیں لیا تھا دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے اجازت تھیجئے آپ کو بیس پرسنڈ لوگ بلا سکتے ہیں اس وقت تکیمت سات ازار چھ ازار لوگوں کو گنجائش کی کاغیت ہے پھر پچاس فیصد ہوئی جب پچاس فیصد ہوئی تو ویسے لوگ نہیں ہیں آپ میں بتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے کوویٹ کی ویسے سٹیڈیم نہیں آئے یہ بات آپ ملیں صرف کراچی اور کوئٹا کی میچز میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سٹیڈیم میں رش ہوتا تھا باقی سٹیڈیم میں اتنے لوگ نہیں تھے وہ تو جو میں شاہد نہیں ہیں لیکن بہت ہی آپ مجھ سے زیادہ تجربے کارے اس فیلڈ میں اسپورٹس کی آپ نے جنللزہ بہت زیادہ سے کرنا ہے سوال یہ ہے جو لاہور میں میچز ہونا تھے ان میں پبلک آتی کیونکہ زندہ دلانے لاہور اس طرح کی ایمانٹ میں جان ڈالتے ہیں پبلک یہاں بھی کراچے کے میچز میں لیکن وہاں میچز میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہنا زیادہ ناراضگی کutنے اپسٹ بھی ہے وہاں پر یہ تھا نا کہ جواز بھئی یہاں پر تقریباً 33 سے 34 ہزار کی گنجائش ہے اور آدھے اگر لگائیں تو تقریبا 16-17 ہزار لوگوں نے آنا تھا اور وہاں پر تقریبا 25 سے 26 ہزار 27 ہزار تو وہاں اگر آپ لگائیں تو کم از کم 14-15 ہزار لوگ وہاں پر آتے اور 14-15 ہزار میں کذافی سٹیڈیم ایسا ہے کہ وہ براوہ آپ کو نظر آتا لیکن سٹیڈیم یہ اسی وجہ سے براوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ بڑا سٹیڈیم ہے اس کے گنجائش زیادہ ہے تو میرے خیال میں پاکستان بورڈ نے بہت ساری اس میں جو ہے نا جو آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پی ایس ایل کے ڈریکٹر آپ کے ساتھ ہیں سب کچھ ساتھ ہونے کے باوجود فرنچائز کو جو ہے اچھا فرنچائز نے بہت ساری نے جب پہلا تین ٹیسٹ مضبط آئے تو فرنچائز نے یہ کہہ دیا تاجی کہ آپ اس پر غور کریں فکر کریں اور کیونکہ پی ایس ایل اگر مکمل کرنی ہے تو اس کو آپ نے سختی سے لاغو کرنا ہے اس وقت بھی ہم نے خبر دی تھی کہ ملتی بھی ہو جائے گی لیکن آپ کو انہیں دیکھا ہوگا کہ ڈریکٹر پی سی بی جو میڈیا ہے انہوں نے آکے کہہ دیا تھا کہ پی سی بی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں اور اس وقت کچھ فرنچائز مالکان نے سوشل میڈیا پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا پی سی بی کے لیے پی سی بی نے کوئی دمات نہیں کیا اچھا اب ایک اور سوالہ وہ یہ کہ آفیشلز پلیئرز فرنچائز اور پاکستان کرکٹ وورڈ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری بہت زیادہ غیر ذمہ داری کن کی جانب سے دیکھائی لیکن میں نے یہاں پر فرنچائز مالکان کی جانب سے آفیشلز کی جانب سے پلیئرز کی جانب سے یا پی سی بی کی جانب سے میں نے آج یہی سوال کیا وسیم خان سے کہ آیا نہ صرف پاکستان کرکٹ کی ساخراب ہوئی ہے پی ایس ایل کی ساخراب ہوئی ہے بلکہ پی ایس ایل میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلنے والی بات ہوئی ہے کہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ دیکھیں ساتھ لوگوں کو پوزیٹ آئے آپ نے ٹیسٹ کیے میں ابھی بہت سے ریزلٹ آنے اسی بائیو سیکیور بابل انوارمنٹ کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہی ہے آپ نیوزیلینڈ کے جواد بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزیلینڈ پاکستان ٹیم گئی تو وہاں پر کیا ہوا تھا یہی ہوا تھا بہت زیادہ سامنے آ رہے تھے کہ اتنا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کوئی مزاق ہے تو اس طرح کا دیکھیں انہوں نے اس وقت صحیح کیا تھا انگلینڈ کا اپنے بائیو سیکیور بابل دیکھ لیں اس کے علاوہ پاکستانی میں بھی ہرٹ ہوا تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے یا کون سا روئی ہے لیکن آج آپ کو سمجھ رہی ہے وہ صحیح کر رہے تھے آج آج اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بلکہ صحیح کر رہے تھے وہ ایسا ہونا چاہیے تو تیسی بھی نہیں اس سیریز سے بھی کوئی وہ نہیں اٹھایا فائدہ اٹھایا کوئی ایکشپیننس نہیں لیا اور دیکھیں کرونا وائرس سے ایک ایسا وائرس ہے بہت ہی آپ اور ہم اگر بیٹھے ہیں تو میں خود احتیاط کروں آپ نے کہا تو پلئرز اتنی بے احتیاط ہی کیسے کر گئے میں آپ صحیح تو کہہ رہا ہوں کہ جب اٹھارہ تاریخ کو تمام کھلاریوں کو تمام فرنچائز کو اور ان کو یہ چیز بیٹھا کے بتا دی گئی تھی کہ اب ببل شروع ہو چکا ہے اور اس ببل کے دوران نہ صرف آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے بلکہ دوسروں کا بھی خیار رکھنا ہے لیکن یہاں بہت سارے کھلاری میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے کھلاریوں نے بھی اس پر عمل نہیں کیا کیونکہ فرنچائز جو ہوتی ہیں نا انہوں نے سٹار خریدے ہوتے ہیں ان کے پاس سٹار ہوتے ہیں اب وہ مالک اس کو اس طریقے سے مانا نہیں کر باتا ہے کیونکہ کرکٹر ہے سٹار ہے وہ کچھ بھی وہ کر سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا ججکتے بھی ہیں تو میرے گال میں یہی چیزیں ہوئی ہیں جو ڈیل دی گئی ہے فرنچائز کی طرف سے کرکٹ بورڈ کی طرف سے اور آج اس کا خمیازہ بھکنا پڑھ رہا ہے اور اس دیکھیں پاکستان سپر لیگ ایک چھوٹی لیگ نہیں ہے ایک برانڈ بن چکا ہے انڈین پریمیر لیگ سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ فالور آپ کے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کی اس سے ہمیں بہت زیادہ بار ملکوں میں جو ہے نا ڈسکس ہو رہے ہیں سیلنکا میں تو لیگ ہوتی ہے بنگلہ دیش میں لیگ ہوتی ہے ان سب لیگ سے بہتر ہے آئی پیل سے کمپیریزن کرتے ہیں پی ایسل کا اور جو پلیئر ہے وہ بھی نامی گرامی پلیئر اس پی ایسل میں آتے ہیں یہ دنیا بھر میں یہ ایک پوزیٹیف میسیج نہیں گیا کہ پی ایسل ملتبی ہو گیا پاکستان یہ پلیئر دب اپنے کنٹری جائیں گے وہاں جا کر کیا بتائیں گے آپ دیکھیں نا کہ ایک پلیئر نے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھیلنا چاہتا میں واپس جا رہا ہوں ٹھیک ہے پر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دین کرسٹن جو ہے آسٹریلیا کے اور آج بارہ بجے دن میں وہ واپس اپنے ملک چلے بھی گئے انہوں نے پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیا تھا نیگیٹیف تھے دوبار دوبارہ ٹیسٹ کرایا بریک پر دانا ہے بریک کے بعد آپ سے اس پر ہی بات کروں گا کہ جو غیر ملکی پلیئرز ہیں وہ کب جائیں گے واپس جو کھلاڑی جن کے پوزیٹیف ٹیسٹ آئے ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی ذمہ داری میں رکھے گا کیونکہ جو ان کا کارنٹائن پیریڈ ہے وہ کس طریقے سے پیریڈ ہوگا اور یہ اب جو ملتوی ہوئے ہیں میچز فرنچائز مالکان کو کتنا نقصان ہوا ہے پی سی بی کو کتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کب اور کیسے ہوگا بریک کے بعد اس پر بات ہوگی بریک سے پہلے ان نے سوال چھوڑا تھا جو غیر ملکی پلیئر ہیں ان کی واپسی کب ہوگی کس طریقے سے وہ واپس جائیں گے اور جو پلیئر پاکستان میں موجود ہیں چھے کھلاڑی جن کے کرونا ٹیسٹ مضبط آئے ہیں ان کا کارنٹائن پیریڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے اور کس طریقے سے وہ اب اپنا کارنٹائن پیریڈ پورا کریں گے اس میں تو کوئی بے احتیاطی نہیں برتی جائے گی کتنا نقصان ہوا فرنچائز مالکان کو اس پر آگے چل کر بات کر رہتے ہیں بند ہی بتائی گا آپ نے بتایا کہ ایک پلیئر تو واپس چلے گئے آج سو بارہ بجائی باقی پلیئر کب روانہ ہو رہے ہیں کب روانہ یا ہو چکے ہیں روانہ دیکھیں اب دو جو پلیئر ہیں غیر ملکی وہ اس وقت کوویڈ کا شکار ہے جس میں ایک فواد احمد آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ ٹوم بینٹن جو ہیں ان کو بھی کوویڈ ہے وہ دونوں جو ہیں آئیسولیشن میں اب ان کو دس دن کا آئیسولیشن پورا کرنا پڑے گا کیونکہ اب کسی بھی ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ کو ضروری طور پر آپ کی ریپورٹ ہوگی نیگٹیو ریپورٹ ہوگی تو کے ریپورٹ سے آپ کو جانے دیا جائے گا اور پھر آپ جب اپنے ملک میں اتریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا پھر آپ کو اپنے اس میں جانا پڑے گا تو دو دو کھلاڑی ایسے ہیں جن کو دس دن کی جو ہے وہ آئیسولیشن مدد پوری کرنا پڑے گی اور جو آفیشل وہ بھی ملکی ہے یا غیر ملکی ہے آفیشل جو ہے نا وہ غیر ملکی نہیں ہے آفیشل جو میں نے پہلی کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کراچی کنگ کے جو ہے وہ بولنگ کوچ ہے اپنا بیٹنگ کوچ ہے فیلڈنگ کوچ سوری کامران نام ہے ان کا تو وہ اس میں اس کے علاوہ جو دوسرے کھلاڑی ہیں پانچ وہ مقامی ہیں اور ایک فرنچائز کے تقریباً جو میں آپ کو بتاؤں کہ دو کھلاڑیوں کا آج جو تین ہوئے اس میں دو کھلاڑی ایک ہی فرنچائز کے ہیں جن کے ٹیسٹ مضبط آئے ہیں اور نام بھی اگر میں آپ بتا دوں لیکن ویسے نام اس سے نہیں بتا دیں کہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہیں وہ اس نام آباد کے تو ان کے ٹیسٹ مضبط آئے ہیں تو اب پاکستان کے کے بورڈ اس وقت جو ہے جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو مقامی ہوتل میں وہاں پر کوویڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے ایک بقاعدہ اس کے لیے جو ہے نا ہیلتھ کی پوری ٹیم جو ہے سندھ کا وہ اس وقت وہ موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کو جو ہیں ویکسیلیشن جو ہیں کھلاریوں کو بھی اوفیشل کو لگائی جاری ہے اور یہ پاکستان کے کے بورڈ نے کہا ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے ویکسیل لگانی کے لیے کیونکہ دو ڈوز شاید میرے خیال میں سی او نے کنفرم کیا تھا کہ دو ڈوز جو ہے وہ دی جائیں گی تو اس میں جو کھلاری لگانا چاہتے ہیں اوفیشل لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہاں پر بندوباس ہوا ہے اور آپ سے کوئی دیر پہت ہے میری اطلاعات کے مطابق پچیس سے چھبیس لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ویکسیلیشن جو ہے لگ چکی ہے اور باقی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ جو ٹیسٹ ہوں گے چاہے وہ یہاں کے کھلاری ہیں باہر کے کھلاری ہیں ان کے ٹیسٹ ہوں گے دو ٹیسٹ نیگیٹیو آنے کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی ورنہ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک یہ رپورٹ نہیں آسکتے اچھا اب یہ جو پلئیر ہیں غیر ملکی پلئیر انہوں نے تو پیسے جو معاہدہ تیہ پایا تھا فرنچائز مالکان کے ساتھ ان پلئیرز کا یہ اہم سوال ہے ان کو رقم پوری مل چکی ہے بلکہ نہیں دیکھیں اس میں پی ایسل نہیں یا وہ پوری دینی پڑے گی فرنچائز مالکان جتنے میچز کھیلے اس کا کیا پروسیجر ہوگی اس میں پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ایک کھلاڑی کو پلیٹینیوم کٹیگری میں لیا ایک کو گول میں لیا ایک کو سنور میں لیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کٹیگری کے حساب سے جو آف پیمنٹ ہے وہ آپ کھلاڑی کو پہلے کر دیتے ہیں لیگ شروع ہونے سے پہلے اور باقی پیمنٹ آپ کر دی گئی ہے لیگ ختم ہوتی ہے تو پھر وہ دی جاتی ہے لیکن اب لیگ کھلاڑیوں کی غلطی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو پیسے مکمل دینے پڑیں گے اگر نہیں آنا چاہتے کسی در کی ویسے تو وہ الگ بات ہے لیکن وہ پابند ہوں گے اور دوسرا تی اے ڈی اے جو ہوتا ہے روزانہ کی جو ڈیلی علاوانس ہوتا ہے وہ کھلاڑیوں کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ پھر یہاں رک جا گا ہے کیونکہ چودہ ہی میچز ہوئے ہیں تو وہ جب آپ موجود ہوں گے تو اس کا بھی ڈیلی علاوانس ملتا ہے اور پھر آپ کو تی اے ڈی اے ملتا ہے ویسے وہ نہیں ملے گا لیکن یہاں میں بتاؤں کہ فرانچائز کی آپ نقصان کی بات کرتے ہیں بڑا نقصان ہوا ہے ایک فرانچائز بہت ساری فرانچائز پہلے ہی رو رہی تھی جو ڈالر بڑا پاکستان کے بورٹ سے معاملات آپ نے دیکھا ہوگا عدالت تج چلے گے پھر معاملات تے ہوئے اور آپ اوپر سے یہ پی اے سیل یہاں پر آپ کی مالکان سے یقیناً بات ہوئی ہوگی کوئی یہ بتائیں نام لے کر بات کریں تو بہت زیادہ پریشان بھی ہے اور فرانچائز مالکان پھر اگلی جو پی اے سیل سیون ہوگا اس کے لیے یقیناً خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہوں گے بلکل میں بتاؤں کہ یہ جو آپ کا پی اے سیل سکس ہے اس کو آپ کیسے وینڈو نکالیں گی ہمارا سوال ہوا ان سے تو انہیں کہا کہ کوشی کریں گے وینڈو نکالیں لیکن جواد بھائی نہیں نہیں کر سکتی اصل میں یہ ہے کہ اس کے فورم بعد آپ نے جونیو بھی افریقہ کا دورہ کرنا ہے پھر آپ نے زموا بھی جانا ہے پھر آپ نے ویسٹرن ڈی جانا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ انگلین کی ٹیم یہاں نہیں ہے پھر آپ نے جو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے تو یہ بڑا ٹف شیڈول ہے آپ کا دوزار اکیس کا تو اس شیڈول میں سے آپ کوئی ٹائم نکالیں گے وینڈو نکالیں گے تو پھر آپ کی پی اے سیل ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں فائدہ جو ہیں دو ٹیموں کو ہو سکتا ہے جس میں ملتان اور کوئٹا کو بلکل آخری پوزیشن پر ہے پانچ پانچ میچ کھلے ہیں ایک ایک ہی جیتے ہیں چار چار میچز ہار ہیں کراچی اور نوہر کی ٹیمیں یہ دونوں ٹیمیں جو ہمیشہ سے ہی بڑی ٹیمیں ہوا کرتی تھی اس وقت جو نا کراچی کنگ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر پشاور ہے تسرے نمبر پر اسلامباد ہے چوتھے پہ جو ہے وہ لاور ہے کیونکہ ان دوسرے اس وقت ہے کہ ان کے جو میچز ہیں اچھا یہ اس پر پلیئر پر فورمس پر آگے چل کر بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ فرینچائز مالکان کی کچھ ہیلپ کرے گا یہ اتنے بھاری بھر کم نقصان دے دیکھیں پاکستان کی بورٹ وہ نہیں کر سکتا اس وقت اس سے نہیں کر سکتا کہ ان کا ایک معایدہ ہوتا ہے اس معایدے کے تیج جو ہیں وہ آپ کو چلنا پڑتا ہے اگر پیسل ملتوی ہو جاتی ہے میچز کچھ ہو جاتے ہیں تو اس میں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا ان سے زیادہ نقصان ہوا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اس نے پورا پیسہ کمرشل جتنے بھی آپ نے معایدے کی ہوتے ہیں جیسے بروڈکاسٹ پھر کمرشل پھر بہت ساری آپ نے جو ہے رائٹس بیچے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس وقت جو ہے اس پیسل کے میچز مدوئے دیا ان سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس سے زیادہ نقصان جو ہے فرنچائز کب ہوا ہے تو بورٹ اس پوزیشن پہ نہیں ہوگا کہ اپنی خزانے میں سے پیسے فرنچائز کو دے سکیں یہ تو کلیر ہو گیا کہ یہ پی ایسل کے اگلے میچز کب ہوں گے یہ ساری باتیں آپ سے ہو گئیں کچھ میچز کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں کل کوئٹا ملتان اور کراچی پشاور کے درمیان میچ ہوا تھا پہلا کراچی اور پشاور کے دمیان ہوا تھا کراچی نے پھر ایک زبردست میچ جیتا اصلا رزوان بہت بہتری نہیں ہے اوورال اگر بیٹسمنوں کی بات کر رہے ہیں ہم فورٹی پلس سکور کیا انہوں نے تھرو آؤٹ پورے پی ایسل میں اور بلکہ اگر دیکھا تھا تو پچھلے بیس ٹی ٹوئنٹی سے وہ فورٹی پلس سکور کر رہے ہیں ایک چیز بدی میں شاید آپ سے پہلے بیس پر ڈسکس کر چکا ہوں مستقل مزازی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بیٹسمنوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے چاہے وہ پی ایسل کی وعدہ سے آ رہی ہے یا وہ دیگر پلئئر کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ہمیں خوش قسمتی سے کچھ اچھے پلئئر مل گئے جن میں بابر آزم ہو گئے رزوان ہو گئے اور حیدر دیکھ لیں ہوا یہ پہلے کیا ہوتا تھا دو تین چار پانچ میچز میں کھیلا اس کے بعد فارم گئی اب پچھلے بیس میچز سے آپ رزوان کی دیکھ لیں بابر کی دیکھ لیں حیدر کو دیکھ لیں بالنگ پرفارمس میں لے لیں شاہین حسن یہ لوگ اچھا پرفارم کریں یہ مستقل میزانی پر آپ کیا کہیں گے یہ کتنا زبردست پاکستان کرکٹ کے اندر ایک نیا چینج آیا ہے دیکھیں چینج اس وقت آتا ہے کہ جب آپ میں مقابلہ ہو اور اس وقت پاکستان کرکٹ میں مقابلہ ہے کیونکہ کرکٹ محدود ہو گئی ہے ڈپارٹمنٹ ختم ہو چکے ہیں صرف اور صرف چھ سبائی ٹیمیں ہیں اور اسی میں سے آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے اور ایک پورا سندھ ہے اور سندھ میں سے صرف اور صرف بیس لڑکے سیلیکٹ ہونا ہے تو اب کمپیٹیشن زیادہ بڑھ گیا ہے مقابلہ روجان ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ رزوان کی آپ نے بات کی تو میں کہتا ہوں کہ رزوان پیچھے دو سال سے بنچ میں بیٹھے رہے اور وہ اپنی باری کا انتظار کرتے رہے اور یہ کھلاڑی ایسا ہوتا ہے جب وہ باری کا انتظار کرتا ہے تو پھر اس کو بھوک ہوتی ہے پرفارمس کی کہ میں آؤں ٹیم میں آؤں اور اپنی پرفارمس دوں اور محمد رزوان نے یہ ثابت کیا ہے ٹیسٹ میچ میں دیکھیں اس نے ثابت کیا اس کے بعد ٹی ٹونٹی میں دیکھیں ایک سو پچاس سے زیاد کا سٹائک ریڈ بھی ہے لوگ کہتے تھے نا چھکے نہیں مار سکتا تیز نہیں کھیل سکتا تو وہ اس نے ثابت کر کے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اب دیکھیں کیپنگ میں اگر آپ کیپنگ میں دیکھیں اسو چار کیپر لائن میں لگے ہیں اگر رزوان ہے تو رزوان کی پیچھے سرفراز سرفراز کے بعد رویل نظیر رویل نظیر کے بعد جو ہیں وہ آزم خان کو بھی انہوں نے کمپیٹشن بڑھ گیا بڑھ گیا اسی بہت سے اور بولرز میں دیکھیں اب پی ایس ایل میں دیکھیں کتنے زبدس بولر آ رہا ہے آپ اس کو دھانی کو دیکھ لیں شاہ نواز دھانی شاہ نواز دھانی کو تو بڑا زبدس پلیٹ فور میں یہ تو میں کہہ رہا ہے بہت زیادہ پلیٹ اچھا ہے اور جس طریقے کی بولرز دیکھیں گے ایک سو پینٹالیس ایک سو چیاریس کی سپیڈ سے وہ گیند کر رہا ہے اگر اچھا بولنگ کوچ اور پی سی بی آئی پرفارمنس سنٹر میں اگر اس کو گروم کیا جائے تو آگے چل کر یہ بولرز جو ہے آپ کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے عبدی آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پاکستان میں کھیل کے میدان جلد دوبارہ آباد ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ